ٹی ٹونڈی ورڈ کپ میں قومی ٹیم آج اپنے دوسرے میچ میں نیوزلینڈ کے خلاف مدے مقابل ہوگی تفصیلات کے مطابق پاکستان اور نیوزلینڈ کے ترمیان میچ پاکستانی وقت کے مطابق آج رات سات بجے شارجہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جبکہ بابر لیون یہ میچ بھی جیتنے کے لیے پر امید ہے بھارت کو دس وقتوں سے تاریخی شکست اور مشن ورڈ کپ کا فاتحانہ آگاز کرنے والی پاکستان ٹیم میں اسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے خیال رہے کہ ستا ستمبر 2021 کو نیوزلینڈ گرکٹ ٹیم نے سیکیورٹی خصشات کو جواز بنا کر پاکستان کا دورہ آچانا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز ملتوی کر دی گئی تھی پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان تین ونڈے میچز راول پنڈی اور پانچ ٹی ٹونڈی میچز لاہور میں کھیلے جانے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہید خان افریدی نے افغانستان کرکٹ ٹیم کو سکارٹ لینڈ کے خلاف میچ جیتنے پر مبارک بات پیش کی ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہید خان افریدی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیوٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ سکارٹ لینڈ کے ساتھ میچ میں افغانستان کی کارکردگی بہت لا جواب رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کرکٹ ٹیم میں میاری بلے بات اور عالمی میار کے سپنر ہیں یہ ٹیم بڑی ٹیموں کے لیے اس ورڈ کپ میں بہت ٹف ثابت ہوگی وزیر آدم عمران خان نے افغانستان کرکٹ ٹیم کو سکارٹ لینڈ کے خلاف بھاری مارجن سے میچ جتنے پر مبارک بات پیش کی ہے تفصیلات کے مطابق وزیر آدم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیوٹر پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ سکارٹ لینڈ کے خلاف واضح فتح حاصل کرنے پر افغان کرکٹ ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیر آدم عمران خان کا کہنا تھا کہ اپنے وطن کو درپیش تمام تر مسائب و مشکلات کے باوجود خیل کا حصہ بننے اور جیت اپنے نام کرنے کے لیے افغان ٹیم نے غیر معمولی عظم و حمد کا مظاہرہ کیا ہے آئی سی سی مینس چیٹنڈی ورڈ کپ دوہ دار اکیس کے سپر بارہ مرحلے میں افغانستان نے سکارٹ لینڈ کو 130 رنس کے بھاری مارجن سے شکست دے کر پوائنٹ ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے تفصیلات کی مطابق شارجہ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے اس میچ میں افغانستان نے ٹوکس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا حضرت اللہ زازائی اور محمد شہزاد نے اپنی ٹیم کو دھوہ دار آگاز فرام کر کے بڑے سکور کی بنیاد رکھی زازائی نے 30 گیندوں پر 44 اور شہزاد نے 15 گیندوں پر 22 رنس کی اننگز کھیلی رحمان اللہ غرباز نے ٹیم کے سکور میں 46 رنس کا حصہ ڈالا جبکہ نجیب اللہ زدران نے 69 رنس کی برک رفتار اننگز کھیلی اور محمد نبی نے 11 رنس بنایا پاکستان سے شکست کے بعد بھارتی انتہا پسندوں نے بھارتی کرکٹر محمد شامی کے خلاف نفرت انگیز مہم شروع کر دی ہے تفصیلات کی مطابق محمد شامی کو مسلمان ہونے کے ناتے ہندو انتہا پسندوں نے نشانے پر رکھ لیا ہے سوشل میڈیا پر محمد شامی کے خلاف مہم چلائی گئی اور انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی گئی ہندو انتہا پسندوں نے محمد شامی کو بھارتی ٹیم سے نکالنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے کیال رہے گی ٹی ڈونڈی ورڈ کپ کے سپر 12 مرحلے میں قدشتہ روز پاکستان نے بھارت کو یک طرفہ مقابلوں کے بعد دس وکٹوں سے شکست دے دی تھی وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کو بھارتی ٹیم کو فنٹیسٹک ٹی کا مشورہ دے کر ایک بار پھر بھارت کے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہے تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے سماجی رافتے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم پھینٹی لگاتے ہیں اور پھر جب یہ آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں تو ان کو چائے پلا کر گھر بھیجتے ہیں ٹویٹر پر اسد عمر نے بابر آزم کو ٹیک کرتے ہوئے ٹویٹ کی اور لکھا کہ بابر انہیں چائے پلانا نہیں بھولنا اسد عمر نے اپنی ٹویٹ میں بھارت کے لیے 27 فروری کے اس واقعے کی یار تازہ کی جبکہ پاکستانی فیدائیہ نے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کے تیارے کو مار گرائیا اور پاک فوج نے بھارتی پائلٹ کو گرفتار کیا جس کے بعد ابھی نندن کی پاکستانی فوج کی راست میں فینٹاسک ٹی کی ویڈیو سامنے آئی آئی سی سی نے وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان کی ویڈیو کلپس دکھائی جنہوں نے بھارت کے خلاف وہی شورٹس لگائے جن کی وہ پریکٹس کر رہے تھے تفصیلات کے مطابق شاکار اننگز کھیلنے کے لیے بہت محنت اور کوشش درکار ہوتی ہے اور آپنگ بیٹسمن محمد رزوان کسی ویڈیو کرکٹر سے کم نہیں ہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی ایک ویڈیو میں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے میچ سے پہلے رزوان کی ایک ویڈیو کلپ میں کچھ پریکٹس شورٹس لگائے آئی سی سی نے وکٹ کیپر بیٹسمن کی ویڈیو کلپس دکھائے جنہوں نے بھارت کے خلاف وہی شورٹس لگائے جو وہ پریکٹس کے دوران دیکھ رہے تھے بھارتی کپتان ویرات خولی ورڈ کپ میچز کے 28 برسوں کے دوران پاکستان سے شکست کھانے والے پہلے کپتان بن گئے ہیں تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز دوبائی کرکٹ سٹیڈیم میں کرکٹ کی دنیا کی دو بڑی حریف ٹیموں کا آمنہ سامنا ہوا بھارت گیارہ کی کپتانی ویرات خولی جبکہ پاکستانی شائینوں کی کپتانی بابر آزم نے کی بابر آزم نے گزشتہ روز پاکستان کو بھارت کے خلاف دس وقتوں سے تاریخی فتح دلائی تاریخی میچ کے دوران جہاں پاکستانی ٹیم نے کئی ریکارڈز بنایا وہیں بھارت کا پاکستان سے 28 برسوں سے لگاتار جیتنے کا ریکارڈ بھی ٹوڑ گیا ٹی ٹونڈی ورڈکپ میں بھارت کو گزشتہ روز دس وقتوں سے ملنے والی عبرتناک شکست پر پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر آزم کو دیکھ کر ٹی وی سکرین چومنے والے کشمیری شہری کی ویڈیو وائرل ہوئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق کشمیر سے پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر آزم کے مدہ اور کرکٹ کے مدوالے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں گھر میں ٹی وی سکرین کو چومتے دیکھا جا سکتا ہے وائرل ویڈیو میں ایک شخص کو اپنے گھر کی ٹی وی سکرین چومتے دیکھا جا سکتا ہے اور وہ بابر آزم کو دیکھ کر اسکرین کو چوم رہے ہیں گیر ملکی کرکٹرز کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف جیت کے بعد پاکستان اب ورڈ کپ کے لیے فیورٹ ہے تفصیلات کے مطابق پاک بھارت میچ اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخی فتح پر کرکٹ شائقین کی نظریں تو تھی ہی لیکن ساتھ ہی سابق کھلاڑیوں اور کرکٹ کی دنیا کے معروف ناموں نے بھی نہ صرف اس میچ کو احمیت دی بلکہ میچ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا سابق بھارتی خلاڑی عرفان بڑھا نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دل ٹوٹا آخرکار ہمارے پڑوسی اچھا کھیلے لیکن مجھے یقین ہے کہ بھارت ضرور واپسی کرے گا بھارتی کومنٹینڈر ہرشاہ بھوگلے نے بھارتی بولنگ کے حوالے سے کہا ہے کہ بھارت کی بولنگ میں کوئی جان نہیں تھی اور اس نے مخالف ٹیم کے سامنے کچھ زیادہ چیلنجز نہیں رکھے اس سے قبل کی گئی ایک ٹویٹ میں ہرشاہ بھوگلے نے میچ کے بعد نوجوان پاکستانی خلاڑیوں اور ایم ایس دھونی کی ملاقات کو بھی سراہا انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے کومنٹینڈر اور سابق خلاڑی مائیکل وون نے پاکستان کی فتح پر ٹویٹ کرتے ہوئے پی سی بی کو مبارک بات دی اور کہا کہ فیوریٹس کی پٹائی کرنا اسے کہتے ہیں سابق پاکستانی فاس بولر شویب اکتر نے ایک ٹویٹ کی جس میں بھارتی کرکیڈر ہربجن سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ جی واؤک آور چاہیے